وڈ کے فلمیں جس طرح سے بنا کامیڈی کے پھیک کی مانی جاتی ہیں اسی طرح سے فلموں میں اگر ویلن نہ ہو تو فلم کی کہانی بورنگ لگتی ہے کیونکہ ایک ویلن ہی ہوتا ہے جو ہیرو کو ٹک کر دے کر فلم کی کہانی کو ایک الگ پلیٹفارم پردان کرتا ہے اس لئے تو بولی وڈ فلموں میں ویلن کی کافی ڈیماند ہے لیکن دوستو فلم کی کہانی کو ایک پلیٹفارم پر لے جانے والے اپنیتاؤں کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں سکسیسفل ہونے کے ساتھ ساتھ دکھنے میں بھی کافی اٹریکٹیو ہیں اگر آپ بھی ان کے بچوں سے روبرو ہونا جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انٹک بنے رہیں ساتھ ہی دمدار ابنیتاؤں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر ون جیکی شروف بولی وڈ انڈسٹری میں جگو دادا کے نام سے مشہور ابنیتا جائے کی شروف نے مشن کشمیر بھاگا بھاگ اور ہیپی نیو یار جیسے فلموں میں نکر آتمک بھومی کائے نبھائی ہیں لیکن اگر بات کریں سب بنیتا کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام ٹائگر شروف اور بیٹی کا نام کرشنا شروف ہے اگر بات کی جائے ٹائگر شروف کی تو وہ ایک اب بنیتا ہے جنہیں ہیرو پنتی اور باغی فلم کے لیے جانا جاتا ہے وہیں بات کریں ان کی بیٹی کرشنا شروف کی تو یہ بھی پیشے سے ایک فلم نرماتا ہے اور اب تک فلموں کا نرمان کر چکی ہیں آپ کو بتا دے کہ ان کی بیٹی سوشل میڈیا پر اپنے بوائی فرنڈ ایبن ہیامز کے ساتھ کافی سرکھوں میں رہتی ہیں رد راکش دھڑکن اور میں ہونہ جیسے فلموں میں ابنیتا سنیل شٹی رے نکر آتمک کردار نے بھایا وہیں بات کریں ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام اہان شٹی اور بیٹی کا نام آتیا شٹی ہے جن میں سے آتیا شٹی ایک ابنیتری ہیں جنہوں نے ہیرو نواب زادے مبارکان جیسے چنندہ فلموں میں کام کیا ہے وہیں اہان شٹی فیلحال تو کوئی ابنیتا نہیں ہے لیکن یہ جلد ہی بولی وڈ کے فلم آر ایکس ہنڈرڈ سے انڈسٹری میں قدم رکھنے والے ہیں نمبر ثری شکتی کپور اسی سے نبی کے دشک میں بولی وڈ کی کئی فلموں میں نکراتمک بھومکا سے لوگوں کا دل جیتنے والے شکتی کپور کو بھلا کون نہیں جانتا لیکن اگر بات کر ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹے کا نام صدحاند کپور اور بیٹی کا نام شردہ کپور ہے اگر بات کر ان کے بیٹے صدحاند کپور کی تو یہ بھی ایک ابنیتا ہے جنہوں نے شوٹ آؤٹ ایٹ وڈالا اگلی اور حسینہ پارکر جیسے ہٹ فلموں میں کام کیا ہے وہیں ان کی بیٹی شوڑا کپور بھی ایک جانیمانی ابنیتری ہیں جنہوں نے آشکی ٹو باگی اور ہاف گرل فرنڈ جیسے فلموں میں کام کیا ہے نمبر فور سنجوہ دت اگنی پت فلم میں مانڈوا کا زبردست نکراتمکردار نے بھا کر مشہور ہوئے ابنیتا سنجوہ دت آج کسی پرچوے کے موت آج نہیں لیکن اگر بات کر ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں اکرا، ترشلہ دت اور شہران دت ہیں جن میں ترشلہ ان کی پہلی پتنی کی بیٹی ہیں جو دوبائی میں رہ کر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر رہی ہیں وہی شہران اور اکرا سنجوہ دت کے ٹوئنس بچے ہیں جو فلحال نو سال کے ہیں اور اپنی پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں نمبر فائف کے رنگ کمار لیکن اگر بات کرنے اس دمدار ابنیتا کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے شورے کمار اور وکاس کمار اور ایک بیٹی شورے کمار ہیں جن میں شورے کمار پروفیشن سے انویسمنٹ بینکر ہیں جو لندن میں رہتے ہیں وہی ان کے چھوٹے بیٹے پیشے سے ایک ڈریکٹر ہیں جنہوں نے گلال، اڑان، عشقیہ اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ جیسے سیرالوں کے ڈائلاغ لکھے ہیں وہی ان کی بیٹی ششتی کمار پیشے سے فیشن ڈیزائنر ہیں نمبر سکس پریش راول دوستو آپ نے اجھا دیب گن کی بلوک بسٹر فلم دلوالے تو دیکھی ہوگی تو آپ ماما تھاکور کے نقرات مکردار سے تو اچھے سے واقف ہوں گے جیسے ابنیتہ پریش راول نے نبھایا لیکن اگر بات کرنے ان کے بیٹے کے بارے میں تو ان کے دو بیٹے ہیں آنیر الدھراول اور آدھتی راول جہاں آدھتی راول ایک جانے مانے فٹبالر ہے تو وہی آنیر الدھراول پیشے سے انجینئر ہیں بتا دیں کہ ان کے دونوں بیٹے دیکھنے میں بہت سمارٹ ہیں جیسا کہ آپ ان کے ان تصویروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں نمبر سیون ڈینی ڈینجو گپا پرانے دور کی ہر فلموں میں نکراتم کردار ڈبھانے والے ڈینی ڈینجو گپا کو تو بوڑے سے لے کر بچہ بچہ تک جانتا ہے لیکن اگر بات کر ان کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں بیٹی کا نام پیما ڈھنجو گپا ہے اور بیٹے کا نام رنجنگ وہی اگر بات کریں ان کی بیٹی پیما کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں کہ انہیں بھی ایکٹنگ میں دلچسپی ہے جس کے چلتے یہ بھی بولی وڈ میں جلدی انٹری کرنے والی ہیں اور اگر بات کریں ان کے بیٹے رنجنگ کی تو یہ بھی اسی سال دو ہزار بیس کے فلم سکوائر سے بولی وڈ میں اپنا قدم رکھیں گے جو کی ایک ایک ایکشن اور ٹریلر فلم ہونے والی ہے نمبر ایٹھ امزد خان دوستو اگر آپ نے بولی وڈ کی بلوک بسٹر فلم شو لے دیکھی ہوگی تو آپ کو گبر سنگھ کا کردار دپانے والے ابنیتہ امزد خان تو ضرور یاد ہوں گے جنہوں نے اپنی خطرناک ایکٹنگ سے درشکوں کا دھیان اپنی طرف کھیچا لیکن اگر بات کریں ابنیتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں دو بیٹے شاداب خان اور سمب خان ہیں بیٹی کا نام اہلم خان ہے جن میں شاداب خان ایک ابنیتہ ہیں جنہوں نے راجہ کے آئے گی بارات بیتابی اور ریفیوزی جیسے فلموں میں بطور سہایک ابنیتہ کام کیا وہی سمیب خان ایک کرکیٹر ہیں جو ممبئی میں ہونے والے لیگ کانگا کرکیٹ لیگ کے لیے کھیلتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی اہلم خان کی تو انہیں بھی بچپن سے ایکٹنگ میں کافی دلچسپی رہی ہے جس کے چلتے انہوں نے پڑھائی کے بعد تھیٹر میں کام کیا اور جلد ہی یہ بولی وڈ میں اپنا ڈیپیو کرنے والی ہیں نمبر دائن میک موہن بولی وڈ کی بلوک بسٹر فلم شولے میں سامبا کا کردار بھانے والے پرسد ابنیتہ میک موہن بھلے ہی آج ہمارے بیچ نہ ہو پر آج بھی ان کے اس کردار کو کوئی بھول نہیں پایا لیکن اگر بات کریں اس ابنیتہ کے بچوں کے بارے میں تو ان کے تین بچے ہیں جن میں ایک بیٹے وکرانت مکین جانی اور دو بیٹی منجری اور بھینیتہ ہیں جن میں ان کے بیٹے وکرانت مکین جانی ایک ابنیتہ ہیں جنہیں دو ہزاری گیارہ کے فلم دا لاست مابل میں کام کرنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ ان کی بڑی بیٹی منجری ایک فلم رائٹر ہیں جنہیں دا لاست مابل اور ڈیزر ڈالفن فلم کی کہانی رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے تو ان کی بیٹی ایک فلم نرماتا ہے جو ورتوان میں اپنی بہن کی لکھی ہوئی ڈیزر ڈالفن فلم کا نرمان کر رہی ہیں نمبر ٹین مکیش رشی بولورڈ انڈسٹری سے لے کر ساؤتھ انڈسٹری میں اپنی خونکھار ویلن کی چھوی بنا کر پرسدہ ہوئے ابنیتا مکیش رشی نے اپنے کریئر میں زیادہ سے زیادہ ویلن کے رول کیے ہیں اور خوب نام کمائیا ہے لیکن اگر بات کریں اس ابنیتا کے بچوں کے بارے میں تو ان کے دو بچے ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے بات کریں ان کے بیٹے راگھو رشی کے بارے میں تو وہ ایک ابنیتا ہے جنہیں The Great Indians Cape کے لیے جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کے رشتے میں کافی اچھی بانڈنگ ہے جس کے چلتے دونوں کے بیچ کسی بات پر مدبھید نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں ان کی بیٹی کے بارے میں ان کی بیٹی ابھی پندرہ سال کی ہیں اور دھیرو بھائی امبانی سکول سے پڑھ رہی ہیں لیکن سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں جہاں یہ اپنی اور اپنے فیملی کی فوٹو شیئر کرتی نظر آتی ہیں تو دوستو آپ کو ان ابنیتاؤں میں سے کس ابنیتا کا فلم میں ویلن کا کردار سب سے بیس لگا آپ ہمیں ان کا نام کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیورڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں